بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی بورڈ کسٹمائزیشن اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کی بورڈ کیا ہوتا ہے کی بورڈ کی تعداد کتنی ہے کی بورڈ کی کسٹمائزیشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں اور یوزر ڈیفائن کی بورڈ کس طرح بنایا جا سکتا ہے کی بورڈ کیا ہے کی بورڈ کے ذریعے یوزر کمپیٹر سے رابطہ کر سکتا ہے یعنی وہ کوئی بھی ڈیٹا کمپیٹر میں انٹر کر سکتا ہے ان پیج میں بلٹ ان کی بورڈ کی تعداد دس ہے جبکہ یوزر ڈیفائن کی بورڈ کی تعداد آٹھ ہے اس طرح کل کی بورڈ کی تعداد آپ کو اٹھارہ ملے بلٹ ان کی بورڈ مونو ٹائپ افتاب مقتدرہ فنیٹک فارسی عربی کشمیری خردش جبکہ سندھی اور پشتو کی بورڈ کی بورڈ کا ویو جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن یہ انیبل اور ڈیسیبل ہو جاتے ہیں جبکہ باقی جو آٹھ کی بورڈ ہیں بلٹ ان یہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ فنیٹک کی بورڈ ہے جبکہ یہ یوزر ڈیفائن کی بورڈ ہے تو آئیے آپ کو ان پیج میں بتاتے ہیں کہ کی بورڈ کس طرح آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ان پیج کو اوپن کریں ڈبل کلک کیا فائل نیو اوکے ایڈٹ مینیو میں جائیں گے پریفینسز کی بورڈ پریفینسز تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک کی بورڈ پریفینسز کی ونڈو آ جائے گی اس میں ڈاپ لسٹ کر لیں تو یہ سب سے پہلے مونو ٹائپ ہے اس کا اگر آپ ویو کرنا چاہیں تو ویو کو کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے کی بورڈ کا ویو آ جائے گا اس میں آپ کوئی امیرمیلٹ نہیں کر سکتے صرف آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا لفظ کہاں پہ لکھاو ہے اسی طرح آپ آفتاب کی بورڈ کو بھی ویو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مقتدرہ کو اور جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کی بورڈ وہ فنیٹک ہے جو آپ کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انگلیش جس طرح ٹائپ کیا جاتا ہے اسی طرح اس کی سیٹنگز ہیں جس کے وجہ سے یہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور زیادہ تر فنیٹک کی بورڈ ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فارسی آربک کشمیری ویو کرتے جائیں آپ یہاں ونڈو سے کی بورڈ کو سلیٹ کریں گے اور ویو کو کلک کریں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی یوزر ڈیفائن یوزر ڈیفائن وان جو یہ وہ یوزر ڈیفائن کی بورڈ ہے جو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں یوزر ڈیفائن ڈو اس کو آپ یہ وہ کی بورڈ ہیں جس میں آپ خود اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سندھی اور پشتو ان کی بورڈ کے ویو اویلیبل نہیں ہیں لیکن یہ انیبل اور ڈیسیبل ہو جاتے ہیں اگر آپ ان چیک بکس کو انچیک کر دیں تو یہ ڈیسیبل ہو جائیں گے اور یہاں سے میں اس وقت فنیٹک سلیٹ کر لیتا ہوں اور اگر آپ سندھی انیبل کرنا چاہتے ہیں سندھی کو سلیٹ کر لیں پشتو انیبل کرنا چاہتے ہیں پشتو کو سلیٹ کر لیں اور جب آپ اوکی کریں گے تو آپ کو چار لینگویج ٹائپ کرنے کی فیسیلیٹی ملے گی نمبر ایک فنیٹک اردو کے لیے انگلیش اس کے علاوہ سندھی اور پشتو اس کو اوکی کیا اور یہاں پہ میں اردو میں ٹائپ کرتا ہوں اس کا فاؤنٹ سائز بڑھا کر لیتے ہیں آپ اس کو انٹر کریں اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو چار لینگویج لکھنے کی فیسیلیٹی ہے اس کو آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں کہ آپ اگر باٹم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ اردو لکھاوا آ رہا ہے اس کو کلک کریں تو سندھی آ جائے گا اب سندھی میں جو اگر کی بورڈ آپ کو آتا ہے تو پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس وقت میں یہی جو اوپر تحریر ہے اس کے مطابق لکھ رہا ہوں تو دیکھیں کہ مختلف لفظ لکھے جا رہے ہیں اس لیے کہ اس کا کی بورڈ الگ ہوتا ہے پشتو کے لکھنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں گے یہ کی بورڈ چینج کریں یہ پشتو آ گیا اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ پشتو میں جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور اگر آپ انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کر لیں تو یہ انگلیش میں آ جائے گا تو اس طرح جو ہے وہ آپ مختلف لینگویجز کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں اگر اب آپ دوبارہ اردو میں آنا چاہتے ہیں تو آپ انگلیش والے آئیکن پہ کلک کر لیں اب آپ دوبارہ اردو میں آ جائیں گے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کنٹرول اور سپیس بار کو کٹھا استعمال کریں جیسے اس اس میں نے کنٹرول اور سپیس بار کو کلک کیا تو سندھی آ گیا پھر کلک کیا پشتو پھر کلک کیا انگلیش اور اسی طرح دوبارہ کلک کیا تو اردو اور اگر میں ایک ہی لائن میں اس کو لکھنا چاہوں جیسے تحریر ایک پیراغراف لکھتے ہیں اور وہاں پہ اگر لینگویج چینج کرنا چاہیں تو آپ پاس کنٹرول اور سپیس بار کے ذریعے کر سکتے ہیں مثلا اور انگلیش چینج کرنا چاہوں تو کنٹرول سپیس بار کنٹرول اور سپیس بار کو پریس کیا تھا تو یہ انگلیش لکھنا شروع ہو گیا اب آپ دوبارہ اردو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول سپیس بار کو پریس کر دیں ریکھ لیں اب یہ اردو لکھنی شروع ہو گئی تو اس طرح آپ کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ آپ مکس کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سندھی اور پشتو ڈیسیبل کر دیں اس کے لئے ایڈٹ پریفرینسز کی بورڈ سندھی اور پشتو اسکوانیبر کا تو تھا پہلے اب اس کو ہم نے ڈیسیبل کیا اوکے اور اب آپ اس یہ دیکھیں یہاں پہ اردو انگلیش دو لینگویج لگے تو اس طرح آپ جو ہے وہ مختلف لینگویجز کو ایک ہی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں یوزر ڈیفائن کی بورڈ بنانا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر یوزر خود ڈیفائن کرنا چاہے کسی کی بورڈ کو اپنے ضرورت کے مطابق تو وہ کس طرح کر سکتا ہے آئیے تو آئیے آپ کو یوزر ڈیفائن کی بورڈ بنانا سکاتے ہیں اس کے لئے آپ ایڈٹ پریفرنسز کی بورڈ پریفرنسز یوزر ڈیفائن اگر آپ یوزر ڈیفائن ٹو بنانا چاہتے ہیں ٹھری کی بورڈ میں بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹو ہے اس کو ہم ڈیفائن کو کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ ان الفاظ کے اوپر جس طرح بھی آپ جس تفتیر سے رکھنا چاہیں مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیف جو ہے وہ اس جگہ پہ آجائے الیف کو آپ سیلیٹ کریں گے اور اس کو ڈریک کر کے آپ جس لوکیشن پہ رکھنا چاہیں وہاں پہ ماوس کا بٹن چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ الیف آگیا اب المدہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیپٹل پہ آجائے تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ المدہ ہے اس کو ڈریک کیا اس کے بعد ایس ہم کہتے ہیں جی شین آجائے شین کو سلیٹ کیا اور کیپٹل ایس کے باکس پہ اس کو ڈریک کر دیا سین آجائے سین کو سلیٹ کیا اور ایس پہ ہم نے ڈریک کر دیا اسی طرح ڈی ہے تو ڈال کو ہم نے سلیٹ کیا اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو چھوٹا ڈی ہے اس پہ ڈال آجائے تو آپ نے یہاں سے ڈال کو سلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو ٹراب کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو سیف کرتے جانا ہے تو اس طرح آپ اس کی بورڈ کو جس طرح بھی اپنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ سلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کی بورڈ ون کیا ہے یہ دیکھیں نہیں یہ کی بورڈ جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور آپ نے جو بھی امیڈمنٹ کرنی ہے جس طرح بھی آپ نے ان کے اوپر اپنے الفاظ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے یہ جو نیچے الپ پورشن ہے اس میں سے آپ نے اس لفظ کو اٹھانا ہے اور جو یہ سیٹ اپ دیا ہوئے کی بورڈ کا لی آؤٹ جو آپ کے سامنے جہاں بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو ڈراب کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیف کر لینا ہے جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جس طرح یہ دوسرے کی بورڈ تھے فنیٹک ہم سیٹ کرتے تھے تو اب اس میں آپ نے اس کی بورڈ کو یوز کرنا ہے جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے تو اس کو آپ یہاں سے سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد آپ اوکے کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو یوزر کی بورڈ بنایا ہے ڈیفائن کیا ہے وہ اسی طرح ہی کام کرتا ہے دیکھ لیں آپ نے یہ دیکھا کہ ان پیج میں یوزر ڈیفائن بھی اسی طرح ہی کام کر رہا ہے کی بورڈ جس طرح دوسرے کی بورڈ جو ہے وہ استعمال ہو رہے تھے اب یہاں پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور کمپیٹر پہ چلے گئے اور کی بورڈ جو ہے وہ تو آپ نے اپنے کمپیٹر پہ سٹ کیا ہے آپ کسی اور کمپیٹر پہ جاتے ہیں تو کیا وہاں جا کے آپ یہ دوبارہ بنائیں گے اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی بورڈ کو آپ کہیں بھی کسی بھی دوسرے کمپیٹر پہ جا کے آپ اس کو کاپی اور پیسٹ کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کمپیٹر پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ یہاں کا کی بورڈ اتار کے لے جائیں اور وہاں جا کے لگائیں بلکہ آپ نے وہ یوزر ڈیفائن کی بورڈ جو آپ نے خود ڈیفائن کیا ہے اس فائل کو یو ایس بی میں کاپی کریں گے اور جس کمپیٹر پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے آپ پیسٹ یہ کمپیٹر کے سی وینڈوز میں ان پیج ٹو کے نام سے یہ فائل جو ہے وہ بن جاتی ہے اس کو آپ سیلیٹ کریں گے آئیے ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں سی وینڈوز اور یہاں پہ آپ آ جائیں اس میں ان پیج آئی کو پریس کریں یہ ان پیج کی فائل پڑی ہوئی ہے رائٹ موس کلک کریں اور اس کو کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ کہیں بھی اس کو پیسٹ کر دیں یہ فائل کا آئیکن بنے گا اور یہ فائل جو ہے ان پیج ٹو کے نام سے آپ کی کی بورڈ جو آپ نے یوزر ڈیفائن کی بورڈ کیا ہے وہ کی بورڈ آپ کی اس فائل میں ہے آپ اس کو یو ایس بی میں کاپی کریں اور پیسٹ کریں اس وقت یہ کیونکہ کاپی اس لیے اس نے یہ ساتھ دے دیا ہے کیونکہ اس میں کافی موجود ہے اس کے بعد آپ اس کو بند کریں ایک دفعہ اس کو ریفریش کریں اور آپ ان پیج کو دوبارہ چلا لیں تو آپ ایڈٹ میریوں میں کی بورڈ کی اور یہاں سے آپ اپنے کی بورڈ جو آپ دیفائن کیا ہوئی پہ اس کو آپ سیلیٹ کر لینا جیسے آپ اوکے کریں گے اس کے بعد آپ اس پہ کام کریں اور آپ اپنے کی بورڈ کو اپنی ضرورت کے مطابق جس طرح آپ نے ایڈجسٹ کیا آپ اس پہ کام کر سکتے تو اس طریقوں سے آپ کسی بھی دوسر کمپیٹر پہ جا کے اپنے کی بورڈ لی آؤٹ کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں